اسلام علیکم سب کو کیا حال سب کا دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں آج ہمارا اکیس ماہ روزہ مکمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اور دن ہے آج منڈے اور سہری کے لیے وہی ٹائم ہے میرا فور و کلاک اٹھتی ہوں اور پھر سب سے پہلے تحجد کی نماز شکر الحمدللہ پڑھ لیتی ہوں تھوڑی سی رکعت اور پھر اس کے بعد کچن میں جاتی ہوں پہلے روزے سے لے کر آج تک یہی میرا سفر ہے اور پھر کچن میں جا کر جو سہری کی لوازمات وہ ریڈی کرنا مثلا روٹی یا پراتھا بنانا سالن کو گرم کرنا بعض اوقات کباب تل لیتی ہوں اور کبھی اگر بچے چوری کی فرمائش کریں تو وہ چوری بنا کر دے دیتی ہوں بچوں کو بس اسی طرح سہری ہوتی ہے اور اس کے بعد دن بھر کی روٹین شیئر نہیں کر پا رہی اس کے بعد شام ہو جاتی ہے تو میں کچن میں جاتی ہوں دوبارہ سے اور آج میں نے ویری ٹیبلز کے ساتھ چکن منس کو کیا تھا پہلے میں نے ویری ٹیبلز کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس کو زیرہ اور چلی فلیکس اور سالٹ کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لیا اور پھر میں نے کیمہ لے کر چکن کا اور اس کو زیرہ کلونجی اور اجوائن ڈال کر میں نے اچھی طرح فرائی کیا لستانہ درک کا کیوب بھی ڈال دیا تھا جب اچھی طرح سے یہ فرائی ہو گیا تو تھوڑا سا میں نے سوئی ساوس ڈالا تھا یہ جی ہاں چنے کی چار بھی بنائی تھی میں نے بغیر مرشوں کے بنا رہی ہوں آج کل میں چیزیں سرخ مرش کا استعمال کم کر رہی ہوں اور یہ میرا تک میں بالنگا سوک ہوا وہاں رکھا ہے جی اب یہ ویڈی بلز اور منس کو میں نے مکس کر دیا ہے کتنا پیارا کلر آیا آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا بنا تھا ویڈاوٹ وارٹر بنایا تھا میں نے کیونکہ چکن کے منس میں اگر تھوڑا سا بھی پانی ڈال دو تو وہ مجھے اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو میں نے آج بالکل پانی کا استعمال نہیں کیا ویڈی بلز کا اپنا جوسس تھے اور منس کا اپنا جو ہوتا ہے وارٹر ریلیس کرتا ہے وہی تھا تو یہ بہت اچھا سا ایک مکسٹر سا اور سالن سا تیار ہو گیا تھا جس کے ساتھ میں نے افتاری میں پراتھے بنائے تھے پراتھوں کے ساتھ اور مزے کا لگ رہا تھا چیز کو تھوڑا ساتھ میں نے چینج کر کے ذرا بنا لیا تھا کیونکہ پچھلے تین چار دن سے کچھ خاص نہیں بن رہا تھا بلکہ شاید ایک ہفتہ سے تو بچوں نے بڑا اچھا ریسپونس دیا اور آج ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا ٹوائے بھی آیا ہے دیکھیں یہ پیارا سا ٹوائے مریم لے کر آئی ہیں بی بی گرڈ ہے یہ نیو بارن سا بی بی بنایا ہوا ہے تو اس کو بہت شوق تھا وہ لے کر آگئی آج شام میں روزہ افتار کرنے کے بعد ترابی سے پہلے تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں اس کا یہ ٹوائے ہمیں تو بہت پسند آیا ہے اب میں اس کو کہوں گی کہ اس ٹوائے کا کوئی نام بھی رکھے کیونکہ جب سے یہ ٹوائے آیا ہے مریم بہت خوش ہے آپ بھی سنیں مریم کیا کہہ رہی ہے ہلو ایڈیوان اور یہاں نیو ٹوائے کچھ بار یہ کیوٹ لیٹل بی 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 اوہ اوپنیٹ جنٹلی لے دیکھو خ Lite لمени Ник shine اوہ 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 ملیلم لے دیوانی موسیقی سوٹی نمแลہ سوٹا نچالا مزیدون ہے م kroکم نے آگیا یہ زیادہ آدم هذا گروری expectation ملے طรاف کی شکریہ مرینgehen میں، کی نہیںranchقلی مرین کیا نچائے مرین کری اور ہماریم کیا ہے اور ملحبہ ہے اور ہماریم کیا ہے اور ملحبہ علیہ میرے نیسے اسے ماریم کیا ہے اسے دل سوچھے بیبی اور ہماریم کیا اور بیدید نیسے ماریم جی یہ عشاء کی نماز کے بعد تراوی کے بعد ہمارے سامنے فائر ورکس سٹارٹ ہوا تھا وہ تھوڑا سا کیپچر کیا ہے آپ کے لیے یہاں پر عید سیریبریشن ہوتی ہے تو عید نائٹ جو ہوتی ہے جیسے چاند نظر آتا ہے تو اس میں لوگ بہت زیادہ فائر ورکس کرتے ہیں پھل جھڑیاں اور اس کو پاپ ایک قسم کا وہ چھوٹا سا وہ ہوتا ہے کیا کہنا چاہیے ایکسپلوجن وہ کرتے ہیں لوگ تو یہاں پر عید اس طرح منائی جاتی ہے تو یہ عید کے اب قریب کے دن ہیں تو یہ فائر ورکس اس وجہ سے سٹارٹ ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ